ناظرین وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روح بروح ہے خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم کیا یوکرین کے خلاف روس کی جنگ سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا تحریر ڈکٹر عبدالخیوم اسوسیٹ پروفیسر مولانا زاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدراباد پیشکش ڈکٹر زرینہ مہر ایک آزاد روسی فوجی تجزیہ کار پیول فلیگن ہائیور نے 6 اپریل 2021 کو یوکرین کے خلاف روسی فوجی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ چار ہفتوں کے اندر یورپین یا عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے چونکہ روس نے یوکرین کی سرحدات پر چار ہزار سپاہیوں اور بھاری اسلاح کے زخیرے کو روانہ کیا تھا جبکہ کرملین روس کے صدارتی محل کے مطابق روس یوکرین کی مشترکہ سرحد کے خریب فوجی نقل و حرکت سے یوکرین کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ موسکو اپنے ملکی ضرورت کے لحاظ سے نقل و حرکت کی ہے اس سے دو ہفتے خبل یوکرین کے کمانڈر انچیف نے کہا تھا کہ روس یوکرین کی شمال مشترکی سرحدات پر افواج کو جمع کر رہا ہے جس سے یوکرین کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے روسی افواج کی اس نقل و حرکت پر یورپین یونین کے خارجہ پالسی کے سربرا جوزف بورویل نے یوکرین کے وزیر خارجہ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یوکرین کے اختدار اعلیٰ اور علاقہ ایک جہتی کو یورپین یونین کی اٹل حمایت حاصل ہوگی بورویل نے یوکرین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یورپین یونین کے دیگر ستائیس ممالک کے وزرائے خارجہ سے یوکرین کے مسئلے پر بات کرے گا روس نے دوہزار چودہ میں یوکرین کے علاقہ جزیرہ نما کریمیا پر خبزہ جمع لیا تھا اور تب سے اب تک تیرہ ہزار جانے ضائع ہوئی ہیں لینن کی خیادت میں روس میں انیس سترہ میں آئے بالشیوک انخلاب کے بعد روس بتدریج یونین آف سویت سوشلسٹ ریپبلک یو ایس ایس آر میں انیس سو بائیس میں تبدیل ہو کر دنیا کی سب سے بڑی مملکت بنا جس کا رغبہ سائے دز بائیس لیک مربع کلومیٹر اور ساٹھ ہزار کلومیٹر کی سرہداد تھی اور جس میں پندرہ آزاد مملکتیں بشمول وستی ایشیا کی چھے مسلم مملکتیں بھی شامل تھی یو ایس ایس آر کا خیام ڈسمبر انیس سو بائیس میں عمل میں آیا تھا اور یہ پوری دنیا میں کمیونس نظام کی واحد بڑی نمائندہ مملکت تھی انیس سو پینتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاست حائے متحد امریکہ سوید یونین کے مخابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ جمہوریت آزادی اور مساوات کا علم بردار بن کر ابرا تو دنیا کمیونس بلوک اور سرمایہ دارانہ نظام کے دو بلوکوں میں بڑ گئی تھی اور امریکہ اور سوید روس کے درمیان بغیر ہتیاروں کے لڑی جانے والی جنگ کا آغاز ہوا جسے سرد جنگ کا نام دیا گیا تھا انیس سو پینتالیس سے انیس سو اکیہ نو کے اختتام تک ان دونوں بلوکوں کا مقصد ایک دوسرے کے نظاموں کو تباہ و برباد کر دینا تھا تاہم انیس سو پچیسی سے انیس سو اکیہ نو کے درمیان سوید یونین پر حکمرانی کرنے والے آٹھوے اور آخری حکمران میں خائر گورباچوف کے اختدار میں سوید یونین اپنے ہی نظام کے تضادات اور زبردست معاشی بہران کا شکار ہو کر اکتیس دسمبر انیس سو اکیہ نو کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو روس سوید یونین کا جانشین بن کر اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں سوید یونین کا جانشین بنا یوکرین مشرقی یورپ کا روس کے بعد سب سے بڑا ملک ہے جس کی سرحدات مشرق اور شمالی مشرق میں روس شمال میں بیلروس پولینڈ اور ہنگری مغرب اس کے جنوب میں رومانیا اور بحر اسود ہیں اس کا مجموعی رخبہ زائدہ ساٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے سوید یونین کے خاتمے کے بعد روس اس کی جگہ لے لیا تو یوکرین سوید یونین کے ایک تہائی اسلح کا مالک بن کر کوئی تین ہزار نیوکلئر اسلح کا حصہ اپنے پاس رکھا تھا انیس سو اکیہ نو میں سوید یونین کے تحلیل کے ساتھ ہی روس نے یوکرین پر اپنا حق جتایا ویسے بھی صدیوں سے یوکرین روس کا حصہ ہی رہا تھا تاہم انیس سو چورین نو میں بدہ پیسٹ میں تیپ آئے معاہدے کے تحت روس نے بیلاروس خزاکستان اور یوکرین کی آزادی اختدار اعلیٰ اور موجودہ سرحدات کو تسلیم و خبول کر لیا تھا سوید یونین کی تحلیل سے پہلے ہی کریمیا نے اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے سوید یونین کی تحلیل کے بعد اپنے آپ کو جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا تو ابتدا میں یوکرین نے اس کو تسلیم کر لیا تھا لیکن اس کو مملکت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ایک سال بعد ہی یوکرین کی پارلیمنٹ نے کریمیا کو جمہوریہ کریمیا کے اپنے سابقہ موقف کو تبدیل کرتے ہوئے خودمختار جمہوریہ کریمیا قرار دیا اور اسے یوکرین سے ناقابل علاہدہ حصہ بھی قرار دیا تھا انیس سو اٹھین نو میں کریمیا نے ایک نئے دستور کے تحت اپنے خودمختار موقف سے دستبردار ہوا چھے مارچ کو کریمیا کے ستیانو فیصد رائے دہندوں نے یوکرین کو چھوڑ کر روس میں شامل ہونے کا اظہار ریفرینڈم میں کیا تھا سال دوہزار چودہ میں صدر پورٹن نے کریمیا کی روس میں شمولیت کا اعلان کیا تو اخوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک خرارداد منظور کرتے ہوئے اس اقدام کی مضمت کی تازہ واقعات کا آغاز نومبر دوہزار اٹھارہ سے اس وقت ہوا جبکہ روس نے جنوبی یوکرین کے ساحل پر کھڑے یوکرین کے جہاز پر فائرنگ کر کے جہاز اور عملے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا یوکرین نے اس واقعے پر اخوام متحدہ میں شکایت درچ کروائی تو جنرل اسمبلی نے یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کے تخلیے کے لئے کہا روس کے دعوے کے مطابق روس کیتھرائین دی گریٹ کے دور سترہ سو بہا سٹھ سے سترہ سو شیہ نو تک روس کریمیا پر خبضہ کر رکھا تھا اور انہوں نے جزیرہ نمہ کریمیا میں سیویسٹر پول بندرگاہ کا خیام عمل میں لائیا تھا دوہزار بارہ میں پوتین نے اپنے تیسر انتخاب کو روسی قوم برستی کے نام پر جیتا تھا اور دوہزار چودہ میں بغیر کسی خون خرابے کے کریمیا کو حاصل کر کے اپنی شبیح کو مزید مضبوط بنایا تاہم کریمیا کے روس میں شمولیت کے بعد سے تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار تاتار واشندے ظلم متشدد کی وجہ سے کریمیا کو چھوڑ چکے ہیں جبکہ زائدس دو لاکھ پچاس ہزار روسی واشندہ کریمیا میں بودوباش اختیار کر چکے ہیں موسکو نے اب تک دس بلین ڈالر کو خرش کرتے ہوئے انفرائیسٹرکچر کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے تاہم کریمیا کی عوام معاشی صورتحال ان کی امیدوں کے برعکس ہے ساٹھ ڈسمبر کو جو بائیڈن نے صدر پوتین کو ویڈیو کال کرتے ہوئے پوتین سے کہا کہ مشرق مغرب تناؤں میں سرد جنگ کے بعد سے اتنا تناؤں اس سے خبل پیدا نہیں ہوا تھا جتنا کہ اب روس کی افواج کے جانب سے تینوں جانب یوکرین کے فوجی محاصرے سے پیدا ہوا ہے جو بائیڈن نے پوتین کو پرزور الفاظ میں کہا کہ روس اگر یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو روس کے خلاف معاشی تحدیدات و دیگر اخدامات کیے جائیں گے جبکہ پوتین نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ نوٹوں کی مشرق کے جانب سے توسیق کو روکا جانا چاہیے اور کہا کہ امریکہ و اتحادیوں کو خط کو پار نہیں کرنا چاہیے اور کہا روسی افواج روسی سرزمین پر ہی رہیں اور وہ کسی کے لئے خطرہ نہیں ہیں واضح رہے کہ اطلاعات کے مطابق یوکرین کے سرحد پر ڈیر لاکھ روسی افواج جمع ہیں دونوں خائدین نے دوبارہ ملخات سے اتفاق کیا گزشتہ ڈسمبر کے وسط میں لیوپول میں یوکرین روس تناؤں پر غور کرنے کے لئے برطانیہ کی جانب سے طلب کی گئی جی سیون کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ لسٹرس نے کہا کہ روس کی جانب سے یوکرین میں کوئی بھی فوجی مداخلت بڑی غلطی ہوگی جس کے سنگین نتائج ہوں گے ہمیں چاہیے کہ متحد ہو کر حملہ آور کے خلاف کھڑے ہوں جو آزادی کی سرحدوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ محاسبہ کا دور ہے اب مغرب کو مخالف نظریات کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے انہوں نے جنگ کی صورت میں یورپ کو لاحق معاشی خطرات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ یورپ کا انحسار روس کی گیس پر ہے اس ملاقات کے بعد پوتن نے کہا کہ یوکرین اور سابقہ سویت یونین کے ممالک کو نوٹو کی رکنیت نہیں دی جانے چاہیے اور یہ کہ وستی اور مشرقی یورپ میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی تائیناتی کو جلد از جلد ختم کیا جانا چاہیے پوتن نے مغرب ممالک سے مانگ کی ہے کہ وہ خانونی زمانت دیں کہ یوکرین کو نوٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا اور ساجدار ممالک میں ہتھیاروں کی تائیناتی نہیں کی جائے گی اس کے جواب میں امریکہ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سبی ملکوں کو بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے مستقبل کو تیہ کرنے کا حق ہے روس نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی سرحدات پر نوٹو اف واش کی تائیناتی کر دی گئی ہے جس سے اس کی سلامتی کو خطرہ ہے اور کہا کہ دس جنوری کی جنیوہ تجاویس پر فوری باتچیت شروع کر دینی چاہیے حالی اطلاعات کے مطابق روس نے اپنے ایس فائی فائی زیرو میزائل ڈیفنس سسٹم کو اپنی سرحدات پر تائینات کیا ہے جو دشمن کے بیولیسٹک میزائلز کو بھی روک سکتے ہیں ایک ماہ میں دوسری مرتبہ پوتن نے جو بائیڈن سے 31 ڈسمبر کو فون پر بات کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر امریکہ نے یوکرین کے مسئلے پر روس پر تحدیدات آیت کرتا ہے تو یہ بڑی غلطی ہوگی پچاس منٹ کی باتچیت میں پوتن نے یہ بھی دھمکی دی کہ اس پر تحدیدات کی صورت میں وہ امریکہ سے تمام تعلقات کو ختم کر لے گا روس کے ساتھ یوکرین کی 1900 کلومیٹر طویل سرحد پر روسی ٹائکوں کے جمع ہونے کی اطلاعات ہیں پوتن چار فیبروری کو چین جا رہے ہیں جہاں وہ سرمایہ اولمپکس کے فتتہ ہی جلاس میں شرکت کریں گے یہ کھیل بیس سبروری کو ختم ہوں گے اس کے بعد ہی ٹکراؤ کی امکانات ممکن دکھائی دیتے ہیں روس اپنے ملک سے ایک اور گیس کی پائنپ لائن سات سو ساٹھ میٹر میل طویل یوکرین سے ہٹ کر جرمنی تک بچھانے کے کام پر لگا ہوا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں اس کی گیس کی رسادات یورپ کو متاثر نہ ہونے پائیں چونکہ ایسی صورت میں روس کی آمدنی اور معیشت متاثر ہو سکتی ہے تہم امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس پائنپ لائن کو بھی متاثر کرے گا اس صورتحال کے مدنظر امریکہ نے اپنے سفارتی عملے کے ساتھ ساتھ تمام نشتداروں کو یوکرین سے واپس لوٹنے کے حکامات دیئے ہیں امریکہ نے یوکرین ہتھیاروں کی پہلی کھیپ پہنچائی ہے برطانیہ کے مطابق روس یوکرین میں اپنے حامی صدر کو دیکھنا چاہتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ چہہ شمبے کو دیئے گئے اپنے بیان کے مطابق روس یوکرین میں دخل اندازی تو کرے گا تاہم وہ ایک جنگ سے بچنا چاہے گا یورپ سابقہ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ جنگ کے دہانے پر ہے چونکہ امریکہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ یوکرین نوٹو کا رکن نہیں بنے گا چونکہ یوکرین اس وقت نوٹو کا پارٹنر ملک ہے چونکہ یوکرین میں بڑی تعداد میں روسی نسل کی اٹھارہ فیصد آبادی رہتی ہے اور ان سے سماجی و تمدنی تعلقات ہیں اس کے علاوہ روس سمجھتا ہے کہ امریکہ نوٹو کے پھیلاؤں کے ذریعے روس کو گھیرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ انیس سو نووت کی اپنی زمانت کو توڑ رہا ہے جس میں روس کی سمت نوٹو کے ادم پھیلاؤں کا تیخن دیا گیا تھا اور اب نوٹو بہرے بالٹیک کی ریاستوں میں اپنی افواج کو رکھا ہے امریکہ بھی اپنی آٹھ ہزار پانچ سو افواج کو چوکرنا حالت میں رکھا ہے اور یوکرین کو چھ سو پچاس ملین ڈالر کے اثری اسلاح بھی روانہ کیا ہے بہرکیف یہ کہنا مشکل ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا اونٹ کب اور کس کروٹ بیٹھے گا ملین ڈالر کے ملین ڈالر کے ملین بیٹھے گا موسیقی